بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زینب نوید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زینب ٹپس ہمارا آج کا ٹوپک ہین فارمنگ کے حوالے سے کہ ایک دن کے چوزے کی حفاظت کس طرح کی جائے اور کیا احتیاطی تدبیر اختیار کی جائیں تو چلیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین چوزہ ہمیشہ اچھی کالٹی کا اور میاری ہچری کا ہونا چاہیے چوزہ چوست اور پھرتیلہ ہونا چاہیے جسے ہم عام زبان میں ایک گریڈ چوزے کا نام دیتے ہیں کمزور چوزے میں موٹائلٹی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر چوزہ گھر میں ہی مشین سے نکالا گیا ہے تو کم از کم تین گھنٹے اس کو وہیں پر پڑا رہنے دیں زیادہ دیر بھی چوزے کو انکیبیوٹر میں پڑا رہنے دیا جائے تو وہ گھرمی برداشت نہیں کر پاتا اور سکڑ کر مر جاتا ہے انکی برودر میں سے نکال کر اس کو برودر میں شیفٹ کر دیا جائے اور جس برودر میں آپ اس کو شیفٹ کرتے ہیں اس کی تیاری پہلے ہی کر لی جائے تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جب چوزے کو برودر میں شیفٹ کیا جائے تو بارہ گھنٹے تک مسلسل اس کو کچھ بھی کھلایا پھلایا نہ جائے برودر کا تیمپریچر منٹین رکھا جائے جو کہ عمومن 34 سے 36 ڈگری سلسل کے درمیان ہوتا ہے برودر کا ٹائم پریئرڈ دو ہفتے تک مسلسل چلتا رہنا چاہیے ناظرین جتنا ایک چوزے کے لیے کھانا پینا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی چوزے کا پہلے دن سے پندرہ دن تک تیمپریچر منٹین کرنا ضروری ہوتا ہے برودر میں پہلے بارہ گھنٹے گزنے کے بعد چوزے کی فلشنگ کی جائے اور فلشنگ کے لیے پانچ لیٹر پانی میں ایک پاؤ گوڑ یا چینی استعمال کی جائے اس میں آپ تھوڑی مقدار میں دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں فلشنگ کے بعد چوزوں کی فیڈ سٹارٹ کی جائے لیکن فلشنگ کے بعد او آر ایس والا پانی پلانا نہ بھولیں کیونکہ جب چوزوں کا فلشنگ سے پیٹ ساف کیا جاتا ہے تو اس دوران لوز موشن کی وجہ سے چوزے کے جسم میں نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے جبکہ او آر ایس اس نمکیات کی کمی کو پورا کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے فلشنگ کے بعد جب چوزے کی فیڈ سٹارٹ کی جائے تو ہمیشہ پری سٹارٹر فیڈ سے ہی اس کا آغاز کیا جائے کیونکہ یہ فیڈ بلکل باریک پسی بھی ہوتی ہے جسے کہ چوزے آسانی سے کھا سکتے ہیں اور پانی کے برطن جو ہیں ان کو بھی صاف ہونا چاہیے تاکہ چوزے کی صحت پر برے اثرات مرتب نہ ہوں چوزے کے کھانے اور پینے کا آغاز کرنے سے پہلے چوزوں پر ایک گہری نظر ماریں ان میں سے جو چوزے لاغر و کمزور ہیں ان کو علیدہ کر دیا جائے اور پھر ان کو مسلسل علیدہ ہی رکھا جائے جب تک کہ بروڈنگ کا پروسس چلتا رہتا ہے ایسا کرنے سے جب چوزے فیڈ کھانے اور پانی پینے کے عامل سے گزریں گے تو دکم پیل میں چھوٹے چوزے ان کے نیچے آنے سے بچ جائیں گے اور اس طرح ان کے مٹیلٹی کے چانسز بھی کم ہوتے جائیں گے کمزور اور لاغر چوزوں کو ہاتھ سے پکڑ کر پانی اور فیڈ کے نزیق لائے جائے تاکہ ان کو فیڈ کھانے کی عادت پڑ سکے اکثر ہم اس طرح کی احتیاط نہیں کرتے جس کا انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر چوزے فیڈ اور پانی تک نہیں پہنچ پاتے اور ان کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مٹیلٹی واقعہ ہو جاتی ہے دوسرے دن کے احتتام پر ڈی آئی بی کی ویکسین لازمی کروائیں تاکہ چوزوں کو آنے والے وقت میں آنکھوں کی بیماری سے بچایا جا سکے چوزوں کی ویکسین کیسے کی جاتی ہے اس موضوع پر ہم ایک الہدہ ویڈیو تیار کریں گے تو ناظرین کیسی لگی ہماری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے